اسلام علیکم شارٹ ٹرک کے ساتھ ہم میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ میرے سامنے آپ کے سامنے ایک این ایکوالیٹی ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کو ہم سالو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایکس کی ہے مائنس ٹو مائنس ون اور اوور ون مائنس ٹو ایکس اور یہ آگیا سائن این ایکوالیٹی کا ایز ایٹیس اور یہاں آپ کے سامنے کیا آجائے گا زیرو اب یہاں سے آپ آئے لیں ون مائنس ٹو ایکس السم آگیا ایکس کی ائر مائنس ٹو اور یہ آجائے گا مائنس ون مائنس ون مائنس مائنس پلس اور ٹو ایکس گریٹر دین زیرو اب آپ کے سامنے آجائے گا ایکس کی ائر اور یہاں سے آپ کے سامنے دیکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ آجائے گا پلس ٹو ایکس میناس تھری 1-2x greater than 0 اب یہاں جا کے آپ اوپر بنائیں اس کے فکٹر تو آپ جانتے ہیں اس کے فکٹر آ جائیں گے x-1 اور x plus 3 divided by 1-2x greater than 0 اب یہاں جا کے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اس فکٹر کو اور اس denominator کو تینوں کو equal to 0 پوٹ کریں گے یہاں جب آپ اس کو 0 پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے فرز کیا میں یہاں پوٹ کرتا ہوں x-1 equal to 0 اور x plus 3 equal to 0 1-2x equal to 0 تو implies ہم یہاں سے حصل کیا کریں گے x equal to 1 یہاں پہ حصل کریں گے x equal to minus 3 اور یہاں حصل کریں گے x is equal to 1 over 2 یہ آپ کے پاس ایک real line کے اندر کہ وہ interval آگئے ہیں جن کے اوپر اب آپ نے دیکھنا ہے minus infinity to infinity اور in between یہ interval ہوں گے جن پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا solution ان میں سے کس interval پہ لائی کرتا ہے تو میں یہاں پہ real line آپ کے سامنے ایک draw کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ minus infinity سے plus infinity ایک real line ہے اس real line کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں یہاں minus 3 یہ interval آگیا minus 3 پھر یہ one by two ہے اس کو یہاں لکھیں اور let's suppose یہ one جو ہے ہمارا وہ یہاں پہ ہے یہ one ہو گیا یہ one by two minus 3 interval اب دیکھیں یہ آپ کے پاس interval کیا بن رہے ایک minus infinity سے minus 3 بن رہے minus 3 سے one by two بن رہے one by two سے one بن رہے and one سے infinity بن رہے اب ہم نے ان سارے intervals پہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو test point لے کے چیک کرنا ہے کہ جو ہمارا solution ہے وہ greater than zero کن interval پہ آ رہے ہیں وہ ہی اس کے test point لینے جا رہے ہیں تو اس کو اس کا طریقہ دیکھ لیں آپ کیسے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا interval interval اور پھر آپ نے یہاں پہ لکھ لیا test point test point اور پھر آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں sign یعنی ان سے sign interval پہلے دیکھیں پہلا interval ہمارے پاس بن رہے open interval minus infinity two three minus infinity sorry minus three minus infinity اور minus three کے درمیان کوئی بھی point لے لیں جو minus infinity اور minus three کے درمیان کوئی بھی point آ رہا ہے let's suppose میں وہ test point minus four لے لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کا کچھ لے سکتے ہیں کیونکہ minus infinity اور minus three کے درمیان minus four آ رہے ہیں minus five آ رہے ہیں آپ کو سوہاں جو مرضی آپ لے لیں تو میں اپنی مرضی کا minus four لے رہا ہوں تو آپ نے ہو جائے گا minus four plus three minus one ہو جائے گا minus minus آپ اس میں کیا ہو جائے گا plus تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کا سائن جو ہمارا denominator کا ہو گیا plus نیچے ہیں one minus two into x x کی جگہ minus four پوٹ کر رہے ہیں minus minus plus four to the eight plus one nine تو plus nine آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی آ گیا plus تو positive positive result always positive تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سائن کیا رہے گا minus four پہ positive اس interval کے اوپر تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ایک test point یہ indicate کر رہا ہے کہ سارے points جو بھی لیں گے اس interval کے درمیان میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پہ positive result produce کریں گے اگلا interval لیں جی minus three one by two minus three and one by two minus three اور one by two کے درمیان کون سا حصہ test point آپ لے سکتے ہیں let's suppose میں لیتا ہوں minus two لے سکتا ہوں minus two یہاں put کریں minus two minus three ہو جائے گا minus two plus three plus one ہو جائے تو اوپر آگیا negative sign نیچے کہا بھی چک کریں نیچے کیا آگے چلے جائیں one by two and one کے درمیان میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس one by two open interval one تو one by two اور one کے درمیان کون سا point آتا ہے let's suppose میں لے لیتا ہوں three by four three by four ایسا point ہے جو اس interval one اور one by two کے درمیان last interval لیں ہمارے پاس ہے one to infinity one سے infinity اب آپ مجھے بتائیں one اور infinity کے درمیان کون سا point لے سکتے ہیں two لے سکتے ہیں three لے سکتے ہیں four five up to seven کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم simple لے لیتے ہیں two test point two two لیا یہاں put کیا two minus one result is one two plus three result is five تو یہاں پہ اوپر آگیا denominator میں positive divided by one minus two x یہاں پہ دیکھیں one minus two to the four اور negative آ جائے گا چیک کر کے دیکھیں یہ denominator میں value ڈال کے دیکھیں یہ جو test point ہے two تو ہمارے پاس آر ہے negative number positive and negative جو ہے وہ result produce کرے negative اب یہاں جا کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں behavior کیا تھا جی three by four پہ آپ کا آگیا تھا positive 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 یہاں پہ آگیا negative negative اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ایکوالیٹی ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ factor is greater than zero greater than zero mean positive اس جن کو آپ نے پک کرنا ہے جن کا sign positive ہوگا کیوں کیونکہ یہاں بتایا گیا تھا condition in equality میں greater than zero zero سے بڑے تو zero سے بڑے positive ہوتے ہیں تو پہلا interval جو ہمارا تھا یہ دیکھیں minus eight to minus three اس میں positive result آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ سلوشن میں آئے گا minus three to one یہ negative result دے رہے یہ ہماری requirement fulfill نہیں کر رہا چونکہ greater than zero آنا چاہیے تھا یہ solution نہیں ہوگا one by two اور one positive result produce کر رہا ہے یہ اس کا solution ہوگا one to infinity interval یہ بھی ہمارا requirement نہیں کر رہا چونکہ ہماری requirement تھی وہ zero سے greater تھی یہ less آ رہی ہے لہذا یہ بھی solution نہیں ہوگا so اگر آپ اس کو لکھیں گے کیا بنے گا minus positive results minus infinity to minus three union دوسرا کون سے آگیا positive result one by two اور one یہ آپ کا solution ہوگیا solution inequality کو solve کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک next اور ویڈیو لیں گے تو مزید باریک بھی نہیں کے ساتھ آپ جو ہے اس concept کو سیکھ سکتے ہیں next question کی طرف چلتے ہیں اور same process سے ہم جو ہے اس question کو بھی solve کرنے جائیں گے تو اس میں دیکھیں گے آپ کے یہ question لے لیتا ہوں two x minus three over x plus quadrati qubic نہیں ہے کہ ہم اس کو linear میں convert کریں just go and put it equal to zero x minus three equal to zero یہاں پہ آپ لکھیں گے put x plus seven goes to zero یہاں سے آجائے x equal to three and یہاں سے آجائے x equal to seven اب ہمارے پاس یہ دو جو minus seven یہ دو ہمارے پاس points آگئے x کے three اور minus seven it means کہ اس کو ہم نے real line کے اوپر درا کرنا ہے minus infinity to infinity extended real line اس کو کہتے minus infinity to infinity اور یہ ہمارے پاس آگیا three اور یہ آگیا minus seven point کتنے interval بن گے one two and three minus infinity to minus seven minus seven to three minus three to sorry plus three to infinity اب ہمارے پاس جو requirement ہے less than zero it means کہ وہ test point لینے کے بعد جن میں sign negative آئے گا وہ solution ہوں گے چونکہ یہاں پہ case less than zero کا ہے وہاں case پچھلے question میں greater than zero کا تھا تو اب ہم اس کو solve کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم آپ کے سامنے لیں گے test point یہ دیکھیں پہلے ہم لکھتے interval interval test point اور پھر آپ آجائیں sign پہ sign کیا ہیں یہ interval پہلے ہم لے لیتے minus infinity to minus seven minus infinity to minus seven اس کے درمیان کوئی بھی test point آپ نے مرضی کا name minus eight لے رہا چونکہ minus infinity اور minus seven میں minus eight آتا ہے تو minus eight لے لیں minus nine minus ten کچھ بھی لے سکتے ہیں تو minus eight آپ نے لیا just یہاں پہ put کیا minus eight minus three کریں گے تو کتنا آجائے گا minus eight minus three 11 minus 11 یعنی sign آپ equal تو یہ آپ کا پہلا sign آگیا کہ minus interval جو ہے یہاں minus eight to minus seven سارے result positive آئیں گے پھر چلے جائیں next interval کے اوپر minus seven minus seven and three minus seven اور three کے درمیان میں سے کوئی بھی point minus seven اور three کو چھوڑ کے اس کو چھوڑ کے اس کے درمیان two آتا ہے یعنی three سے چھوٹے seven minus seven سے بڑے تو minus seven سے چھوٹے تو ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ two ہم نے لے لیا تیسٹ پرین یہاں پوٹ کریں two minus three result is minus one تو mean negative آرہے over پھر نیچے پوٹ کریں two plus one seven plus two nine positive آرہے three سے بڑے infinity سے چھوٹے کوئی بھی ٹیسٹ پائنٹ لے سکتے ہیں three سے بڑا infinity سے چھوٹا تو three سے بڑا اور infinity سے چھوٹا میں لے لیتا ہوں four لے سکتا ہوں نا تو four پوٹ کریں یہ question پہ four minus one four minus three result is positive plus one تو اس کا مطلب ہے positive اور پھر denominator میں four پوٹ کریں test point جو ہم نے لیا ہے four seven plus four eleven positive تو positive positive result is always positive اب ہماری requirement تھی جو ہماری inequality بتا رہی تھی that is less than zero mean negative اس کا مطلب ہے کہ وہ solutions exist کریں جن میں جب ہم نے test point لیا تو result negative produce ہوا تو آپ ان interval کے اندر غور سے دیکھیں تو ان تینوں کو جب ہم نے test point سے چیک کیا تو پہلے interval میں positive result نہیں ہے دوسرے میں negative result ہے تیسرے میں positive ہے اس کا solution exist نہیں کرتا seven and three that is your required answer یہ ہمارا solution ہوگا again میں اس کو conclude کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی inequality ہے اگر less than zero ہے تو آپ نے test point لے کے چیک کرنا ہے کہ less than negative interval کون سا رہے ہیں negative results کہا پہ آرہ ہے تو وہ ہی آپ کا solution ہوگا اور دوسری بات test point کیسے لیتے ہیں انہی interval کے درمیان میں سے کوئی بھی point فرض کیا یہ interval ہے تو اس میں minus infinity سے بڑے اور minus seven سے چھوٹا کوئی بھی point لے سکتے ہیں یہ interval ہے minus seven three تو اس کا مطلب ہے minus seven سے بڑے اور three سے چھوٹے کوئی بھی اگلی ایک exercise ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں assignment ہے assignment آپ کے سامنے question ہے x square minus five x plus four greater than zero اس کے ظاہرہ factor بنیں x minus four into x minus one greater than zero تو یہاں سے put کریں x minus four equal to zero x minus one equal to zero x equal to four اور x equal کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس میں سے کون سا interval solution کس interval کے اندر جو وہ لائک کر رہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی مزید mathematics اور ویڈیو پیڈا اور کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر جو میٹیریل یوز ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کی حیلپ کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمپیٹیو ایگزام میں کمفرٹ زون میں جا کے آپ کمپیٹیو ایگزام میں جو ہے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اس چینل سے آپ کو اتنی رہنمائی مل سکتی ہے جہاں آپ مزید تیاری کریں گے اس کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھ جائیے Thank you so much